السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زکاة کیا چیز ہے؟ زکاة کی لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور زکاة کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس کس چیز پر زکاة واجب اور فرض ہوتی ہے؟ شریعت کی نظر میں جس طریقے سے نماز فرض ہے جس طریقے سے روزہ فرض ہے جس طریقے سے حج فرض ہوتا ہے زکاة بھی شریعت کے ماندار لوگوں پر فرض ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ماندار شخص کون ہیں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے اپنے سے اوپر والے کو ماندار سمجھتا ہے اگر کوئی لخ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی کو ماندار سمجھتا ہے اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو وہ اپنے سے زیادہ اوپر والے آدمی کو ماندار سمجھتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ماندار کون ہیں؟ تو فرمایا کہ ماندار وہ ہے جو صاحب نصاب ہو اب صاحب نصاب کون ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میں اتنا سامان ہو اتنا پیسہ ہو اتنا کیش ہو کہ جس کے ذریعے اس پر زکاة واجب ہو جاتی ہے چار چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے چار چیزوں کو جوڑا جاتا ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین آپ کے پاس اتنا کیش اماؤنٹ ہو نمبر چار آپ کے پاس تجارت کا مال ہو ان چاروں چیزوں کو جوڑ کر اگر آپ صاحب نساب کو پہنچ رہے ہیں یا تو چاروں چیزوں کو جوڑ لیا جائے یا ان چاروں میں سے دو کو جوڑ کر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس سے آپ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہو تو آپ کے اوپر زکاة واجب ہو گئی یا تو آپ کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اتنا پیسہ یا اتنا کیش یا اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہو جس کے ذریعے سے آپ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ کے اوپر زکاة واجب ہو گئی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس میں تھوڑا بہت کیش تھا آپ کے پاس میں 20-25 ہزار روپے کیش تھے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس میں کچھ چاندی تھی اور اسی طریقے سے آپ کے پاس میں تھوڑا بہت تجارت کا مال تھا اب جب آپ نے اس کو جوڑا تینوں کو تو آپ کا جو مال تھا آپ کا جو پیسہ ہوا جوڑ کر وہ آپ کے پہنچ گیا ایک لاکھ روپی ہے اب ایک لاکھ روپی ہے پہنچ گیا اور ایک لاکھ روپی ہے چونکہ ساڑھے باون تولہ چاندی تو بہت کم پیسو کی ہوتی ہے ایک لاکھ سے کم کی ہے تو اب آپ کے اوپر زکاة واجب ہو گئی کیونکہ آپ ساڑھے باونتولہ چاندی خریدنے کے مستحق ہو گئے آپ کے اندر اتنی مساحت ہو گئی کہ آپ ساڑھے باونتولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو اب آپ کے اوپر زکاة فرض ہو گئی اب آپ کے اوپر ایک لاکھ روپیہ ہے اب آپ ایک لاکھ روپے میں سے جو آپ کا خرچہ ہے وہ آپ نکال دیں تھوڑا بہت آپ کے اوپر قرض تھا 20-25 ہزار کا آپ وہ نکال دیں باقی آپ کے پاس 50 ہزار روپے بچیں تو اب آپ پر 50 ہزار روپے کی زکاة نکالنی پڑے گی مطلب 50 ہزار سے آپ کو زکاة نکالنی پڑے گی اب آپ 50 ہزار سے 0.5 فیصد نکال دیں یعنی 40 ہزار 40 ہزار آپ نکال دیں 50 ہزار کو 40 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے بیٹھ رہے ہیں 1250 روپے یعنی 100 روپے میں 0.5 روپے کی زکاة ہوتی ہے تو اس کے حساب سے 50 ہزار میں 1250 کی زکاة آپ کی ہو گئی تو یہ ہو گیا زکاة کا مسئلہ تو اس میں دو باتیں آگئیں کہ زکاة کن لوگوں پر فرض ہے زکاة ان لوگوں پر فرض ہے جو کہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہیں صاحب نصاب کون ہیں جس کے پاس سالے باون تولہ چاندی ہو یا سالے سات تولہ سونا ہو یا اس کی بقدر میں قیمت ہو یا اتنا کیش اماؤنٹ ہو یا اتنا تجارت کا مال ہو جس کے ذریعے سے وہ سالے باون تولہ چاندی کو آسانی سے خرید سکتا ہے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے اب اس کو زکاة دینی ہوگی زکاة یہ غریبوں کا حق ہے تاکہ ان کا بھی مال ان کی ویرید ہماری وجہ سے ہو جائے اور ان کے گھر میں خوشیاں ہو جائے اگر ہر مسلمان زکاة ادا کرے گا تو دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھونکا نہیں مر سکتا یہ ہو گیا پہلا مسئلہ کہ زکاة کن لوگوں پر فرض ہے اور زکاة کن چیزوں پر فرض ہے سونے پر چاندی پر آپ کے پاس اتنا کیش اماؤنٹ رکھا ہوا ہے اس پر زکاة ہے اور چوتھی چیز تجارت کا مال ان چار چیزوں پر زکاة فرض ہوتی ہے ان چاروں کو ملا کر آپ اتنی حیثیت کو پہنچ رہے ہو کہ آپ جو ہیں سالے باون تولہ چاندی خرید سکتی ہو تو آپ پر زکاة واجب ہو گئی یا ان چاروں میں سے دو یا تین کو ملا کر آپ اتنی حیثیت کو پہنچ رہے ہو کہ آپ سالے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکاة واجب ہو گئی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس میں ایک تولہ سونا ہے تو آج کل تو سونے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک تولہ سونا ہی سالے باون تولہ چاندی یہ قیمت کو پہنچ جاتا ہے اب تھوڑا بہت اس کے پاس کیش ہے تو اب وہ سونا اور کیش کو ملا کر کے سالے باون تولہ چاندی کے حساب سے اس کو زکاة ادا کرنی پڑے گی امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ زکاة نکالیے کیونکہ جو لوگ زکاة نہیں نکالتے جن پر زکاة فرض ہے ان کے بارے میں بڑی وعید حدیث کے اندر آئی ہیں کہ جہنم کے اندر اس مال کو اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا اور قبر کے اندر وہ مال گنجے شکل کی ساپ اختیار کرے گا اور اس کو ڈسے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو زکاة ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ